ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اس وقت اہام خبر آپ کو دے دیں کہ فاروق ستار ایک بار پھر آ چکے ہیں فاروق ستار ایک بار پھر کیمرے کے سامنے آ گئے ہیں اور ان کی والدہ اس وقت ان کے برابر میں بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ اہام خبر آپ کو دے رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے یہ خبر اب سے تھوڑی دیر پہلے بریک کی ہے کہ فاروق ستار اپنا استیفہ واپس لے رہے ہیں دستبرداری کا اعلان واپس لے رہے ہیں اور یہ بعد متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے سینئر آنما امین الحق نے کہ کارکنان اور تحریکی تحریکی ساتھیوں سے کروں گا کہ وہ ناروں سے دریس کریں انہوں ناروں کا بھی موقع ملے گا میں نے اپنی معذر صحافی حضرات میڈیا کے دوستوں ایم کی ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے اور یہاں موجود تمام تحریکی ساتھیوں السلام علیکم اٹس سال تک ایم کی ایم سے وابر صدمے اور تکلیف کے ساتھ اپنے دل کو کھول کے آپ کے سامنے پاکستان کے عوام کے سامنے میں نے رکھا یہاں مہاجروں کا مقدمہ رکھا مظلوموں کے مسائل اور کس طرح ان کی زندگیاں اجیرن ہیں میں نے آپ کے سامنے ساری باتیں کی ہم سنجیدہ سیاست کر رہے ہیں اور سنجیدہ سیاست کرنا چاہتے ہیں اس خدر تکلیف تھی صدمہ تھا دکھ تھا میں نے یہاں خدا کی قسم کوئی ڈراما نہیں رچایا میں بالکل دل سے گھر ہوں میں اب بھی تیار ہوں ایم کی ایم پاکستان کا مشیر بن کر بڑا بن کر رابطہ کمیٹی اور پارٹی سے باہر رہ کر اور پارٹی سے باہر رہے ہیں ہم دلائے ساہر جب یہ آجے دیکھیں بات سنے بات سنے دیکھیں پی ایس پی والے پی ایس پی والے تو مہاجروں کے لیے جو بھی کہیں ان کے کہنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے صدمہ ہوتا ہے پاکستان بنانے والوں اور ان کی اولادوں کی قربانیوں کا کہیں شمار نہ ہو پی ایس پی والے ان کے لیے کچھ بھی کہیں تکلیف ہوتی ہے لیکن مجھے پروا نہیں ہے لیکن میرے اپنے کارکنان میر پرخات سے ہیدر آباد سے کوئٹا سے پشاور سے اسلام آباد سے سکھر سے کراچی کے ہر کراچی کے ہر ذلے سے مجھے فون کر کے کہیں فاروق بھائی آپ نے یہ کیا کیا لڑکانا سے تو ظاہر ہے میر پرخاس ٹنڈو علایار پورے پاکستان پورے پاکستان سے مجھے پوری رات ہم لوگ نہیں سوئے ہیں پرسوں رات مذاکرات کرتے رہے پی ایس پی والوں سے نہیں سوئے کل رات کارکنوں کے فون اور ان کی آہوزاری بلک بلک کے رو رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ آپ نے اور کچھ ساتھیوں نے ایم کی ایم کو بیج دیا ہم نے اپنا سعبہ کر لیا اگر 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 یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مہاجروں کے خلاف بات ہو رہی تھی آپ کو اسی وقت مائک چھین کر یہ کہنا چاہیے میں نے کہا یہ ہماری تہذیب نہیں ہے ہم اس طرح ہم نے ایک مفاہمت کے لیے یہ اخدام کیا اس کا اگر یہ سلا ملے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم کہ نہ پی ایس پی والوں نے اس طرح خیر مخدم کیا ہماری نیت کو سراحا اور اپنی بات کی پھر میرے کارکون اگر مجھے یہ کہنے لگیں میرے ایم کی ایم پاکستان پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اَلَحِيَ رَاجِهُونَ سنیں اگر یہ کہنے لگے میرے ساتھی اپنے ساتھی تو پھر تو پھر سنیں پھر پھر اگر ایم کی ایم پاکستان ختم ہو گئی ہمارے اس اخدام سے اور میری پیتس سال کی محنت میری پیتس سال کی عزت اگر خاک میں مل جائے تو پھر میں ایسی ایم کی ایم پاکستان کا سربراہ رہنا مجھے اپنی عزت کی قیمت پر قبول نہیں ہے میں بالکل ایماندار ہوں ماجروں کی ایک تکو اگر 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 مجھے سوشل میڈیا پہ انگریزی میں میرے ساتھی یہ میسج ہمارے اپنے وارس ایپ گروپ پر یہ میسج آ رہے ہوں ایم کیو ایم لیڈ ٹو اینڈ ریسٹ ان پیس ریسٹ ٹو پیس اگر یہ کہے پی ایس پی والے کہیں مجھے کوئی غم نہیں ان کے لوگ کہیں دفن کر دیں گے مجھے کوئی غم نہیں لیکن ہم اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں ایم کیو ایم کو اور اپنی عزت کو دفن ہوتے ہوئے دیکھیں ہمیں یہ گوارہ نہیں میں نے خود اکیلے یہ فیصل کیا کسی کو میں نے اپنا دل نہیں دیا میں نے سات بجے سے فون کرنا شروع میرے اپنے سیکریٹریٹ کے ساتھیوں کو بھی معلوم نہیں تھا میں کیا کرنے جا رہا ہوں رابطہ کمیٹی والوں سے کہہ دیا میرا دل دکھاوہ ہے وہ سمجھ گئے میں ناراض ہوں اگر سب ناراض ہیں اور سب گھر جا رہے ہیں میرے مقصد میری نیت میرے اخلاص کو نہیں سمجھ رہے تو پھر میں یہی سمجھوں گا کہ میں اہل نہیں ہوں کہ میں ایک چوتھی بڑی پاکستان کی جماعت کی سربراہی کر سکوں میں نے آج کی ساری گفتوں میں ایک چپٹر کو بھی کھولا نہیں ہے ایک چپٹر ابھی بند ہے میں نے خط لکھ دیا ہے چیف آف دی آرمی سٹاف کو وزیر اعظم پاکستان کو اور بہت سارے میں صرف میں مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے یہ بات میں کہوں نہیں کہوں دیکھیں اگر ٹی وی ٹاک شوز پر بہت ساری باتیں آئیں کہ اس رات کو کیا ہوا میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا میں نے خط لکھ دیا ہے اب مہاجروں کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں اپنے مستقبل کیلئے کیا کرنا ہے لو انہیں فیصلہ کرنا ہے میں نے یہاں کوئی استیال انگیزی بھی نہیں کی انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے ہمیں پھر مہاجر سیاست کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے ہم نہیں کرنا چاہتے مہاجر سیاست اکیلی لیکن اگر مہاجروں کو زندہ رہنے کا حق نہ ہو سیاست کا حق نہ ہو پھر ہمارے اپنے ساتھی بھی ہمارے ایک اخدام کو کہ ہم نے پریس کانفرنس کے دوران جواب کیوں نہیں دیا اگر اس کو یہ سمجھے کہ ہماری کمزوری ہے یا ہم بگ گئے یہ جو وہ کیا شہر ہے کہ یہ جو دیوار اسے لگے بیٹے ہیں یہ جو چلمنگ سے لگے بیٹے ہیں نہیں 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 سبزواری بھائی فیصل بھائی کا ہے نہیں یہ جو دیوار یہ جو دیوار نہیں دیوار کے سائے میں لگے بیٹے ہیں کسے ہم معلوم کہ دیوار اٹھائے ہوئے ہیں پورے ملک کا بوجھ ہم نے اٹھایا ہوا ہے بھائی کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے اور اگر آج یہ صورتحالو میری پہتیس سال اٹیس سال کی محنت اور عزت داؤ پہ لگ رہی ہو تو مجھے نہ سربراہی چاہیے قائد تو میں ویسے ہی نہیں بننا چاہتا تصویریں میں نے کہا ہے کہ ہمارے بینر اور پوسٹر پر میری کوئی تصویر نہیں لگے گی میں نے پہلے کہا ہوا ہے میرے اس اخلاص کے باوجود بھی میری نیت پر اگر کوئی بھی شک کرتا ہے خیر کرے تو کرے اگر اپنے بھی کرنے لگیں گے تو پھر میں خفا تو ہوں گا میں ناراض تو ہوں گا پھر اپنی عزت کو بچانے کے لیے میں بھی یہ فیصلہ کروں گا کہ میں شاید یہ اہلیت نہیں رکھتا کہ یہ چوتھی بڑی جماعت کو چلا سکوں میں نے یہ فیصلہ کیا 38 سال کی محنت اور عزت کو بچانے کے لیے کہ میں گھر پہ جا کے بیٹھ جاؤں لیکن میری والدہ میرے ساتھیوں نے میری والدہ سے بات کی ان کو میری والدہ رو دی ساتھی روئے اندر کامر نوید بھائی روئے کشور بھائی روئے اندر کامر نوید بھائی روئے کشور بھائی روئے اپنے ساتھی ہیں اچھا بھائی میں آپ سے گزارش کروں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں بھائی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ٹھیک ہے میرا یہ کہنا ہے کہ ایک سال سے ہم قسمہ پرسی میں گزارہ کر رہے ہیں ایک دفتر ہمیں رینجر سے ملا ہے ایک دفتر میرے پاس دس فیملیز لا پتہ ساتھیوں کی روز آتی ہیں مجھے ان کے گھر جانا پڑتا ہے ان کے مشاعرے باندھنے پڑتے ہیں ان کے گھر کو ہمیں چلانا پڑتا ہے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں ہمیں کیا پیغام دیا جارہا ہے کہ ہم اپنی دکان بند کریں ایک آفس ہے وہ بھی بند کریں میرے دیڑھ سو آفس مجھے واپس کیوں نہیں کیا جارہے میرا گناہ کیا ہے میرا جرم کیا ہے اور سرف بائیس اگست سے پہلے کے لا پتہ ساتھی نہیں ہیں تئیس اگست کے بعد کے بھی پچیس کے قریب لا پتہ ساتھی ہیں ایک سو چالیس پہلے کے پچیس بعد کے ایک سو پیسٹ لا پتہ ساتھی ہیں جنہیں بازیاب ہونا ہے دو سو کے قریب دفاتر سیل ہیں انہیں ہمیں ملنا ہمارا حق ہے ہمارے جائز آفس ہے ہمارے پاس وسائل نہیں ہم نئے آفس خریدیں ہمیں یہ آفس ملنے چاہیے ہماری سیاسی اسپیس ہمیں ملنے ہی چاہیے میرے گیارہ سو کے قریب سیر ساتھی ہیں جو طالبان انتہا پسند مذہبی دہشت گردوں سے زیادہ بتر زندگی جیل میں گزار رہے ہیں اس لیے کہ وہ مجبور ہو کر کسی اور پارٹی میں چلے جائے شرم کرنا چاہیے شرم آنی چاہیے کہ جو کسٹڈی میں لوگ ہیں دو طالبان بھاگ گئے تو بھگتا ہوں گیارہ سو میرے ساتھی بھگت رہے ہیں اس کا میں آپ سب صافی بھائیوں سے کیمرہ مینوں سے کہتا ہوں کہ جیل میں جا کے صرف حالات دیکھیں ہمیں جیل مینیول کی بنیادی سہولتیں چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے یہ ہمارا حق ہے ہر قیدی کا حق ہے جو جس نے جرم کیا جس نے نہیں کیا الزام لگا اس کا یہ حق ہے ہر ایک کو ملنا چاہیے ہمارے ساتھیوں کو بھی ملنا چاہیے دفاتر واپس ملنے چاہیے اور چھاپے گرفتاریوں کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے اور اب پاکستان میں کیا ہرا مجھے نہیں پتا اب یہ جو انجینئرنگ ہوتی ہے سیاست میں یہ نہیں ہونی چاہیے فطری اور قدرتی طور پر سیاسی جماعتوں کو پاکستان کے عوام کو اپنی تخدیر کے فیصلے کرنے چاہیے یہ ساری باتیں میں بہت ایک سال سے برداشت کر رہا ہوں میں نے استفوں کا انتباہ بھی دیا وارننگ بھی دی ارشد وورا بھائی اپنی مرضی سے گئے مجھے بتا کر جاتے میں خود خدا کی قسم انہیں پی ایس پی کے دفتر پر چھوڑ کر آتا میرا اتنا بڑا دل ہے صدمہ یہ ہے کہ کوئی خاموشی سے چلا جائے ایک تعلق ہمارا بھی بیس پچیس سالوں کا رہا ہے بھائی ہمیں افسوس اس بات پر نہیں آپ نے وفاداری بدلی افسوس اس بات کا ہے کہ آپ بغیر بتائے چلے گئے میں آج بھی کہتا ہوں کہ جس کو بھی اپنی مرضی سے جانا ہے جبر کسی پر بھی نہیں ہونا چاہیے دباؤ کسی پر بھی نہیں ہونا چاہیے چینہ زبی کی سیاست نہیں ہونی چاہیے اور یہ سب باتوں کو سہنے کے باوجود ان ساری باتوں میں ثابت قدمی کے ساتھ پاکستان آئین پاکستان ریاست پاکستان پاکستان زندہ بات کے ساتھ کھڑے ہونے کے باوجود بھی اب بھی اگر مجھ پہ شک کیا جائے کہ لندن سے میں جڑاوا ہوں تو ہماری پیتیس سال کی محنت پر لانت پھر ہماری پیتیس سال کی کریڈیبلیٹی پر لانت پھر ہماری ثابت قدمی پر لانت اگر اب بھی شک کیا جائے ہمیں یادگار شہدہ پر جانا ہے میں نے میں نے آپ اس وقت کوئی رییکشن پلیز نہ دیجئے گا مجھے اپنا جملہ پوری بات کرنے دیں آپ نے نامنظور کیا ہے میں نے سن لیا ہے میں نے پارٹی چھوڑ دی ہے سیاست چھوڑ دی ہے پارٹی نہیں سیاست چھوڑ دی ہے یہ شاہد پاکستان میں ایک میڈل کلاس لیڈرشپ کو جو ہے وہ کبھی پروان چڑھنے نہیں دیا جائے گا متوسط طبقے کی قیادت کو کبھی آگے نہیں آنے دیا جائے گا پاس سو خاندانوں کی موروسی سیاست ہے میں کہہ رہا ہوں میں دے رہا ہوں ماں آپ کو دے رہا ہوں لیکن میری ماں کے آگے میرے ساتھیوں نے ہاتھ جوڑے ان کے پیر پکڑیں انہوں نے مجھے حکم دیا ہے تو میں یہاں آ گیا لیکن میں سیاست چھوڑ دنے کے بعد میرا پہلا کل انشاءاللہ تعالی میں چہلم کے جلوس میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ تعالی آج میرے لئے ایک مقدس موقع ہے حضرت امام حسین علیہ السلام شہدہ کربلا کا چہلوں میں چالیس ماہ کل میں جاؤں گا وہاں پر ان عزاداروں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا ان مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوں گا میرے اگر ایک سو پینسٹ لوگ لا پتہ ہیں تو کراچی سے صرف میرے شیعہ بھائیوں کے بھی ایک سو دس کے قریب ایک سو دس کے قریب ان کے کارکنان بھی ان کے رزاکار بھی لا پتہ ہے میں ان کی بازیابی کا مطالبہ بھی کرتا ہوں میں ان کے غم میں بھی برابر کر شریف ہوں اور کل چہلم پر بھی ہم یہی بات کریں گے اور کل چہلم میں بھی میرے کارکنان وہاں جا کے انشاءاللہ ہم سب بھی وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے نائنصافی اور اس کے خلاف ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے سائے میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے ہم پنجتن پاک کہ سائے میں جا کر کھڑے ہو جائیں گے ہمیں اب ان کی امان چاہیے باقی تو کسی سے ہمیں کوئی امید ہے ہی نہیں لا پتہ ساتھیوں کی بازیابی کے لئے ہم وہاں جائیں گے اور پھر پرسوں انشاءاللہ ایم کی ایم کی تحریک کے شہدہ کی خبروں پر جائیں گے امران فاروق بھائی کی قبر پر جائیں گے ان کی والدہ اور والد نے مجھے فون کیا انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم تمہارے اندر امران فاروق کو دیکھتے ہیں تم اور وہ کلاس فیلو ہو مت مت یہ کام مت کرو پارٹی میں رہو جڑے ان کی والدہ نے کہا امران فاروق بھائی کے والد نے کہا اور میں نے کسی کو نہیں بتائی یا ساتھیوں کو جمع کرنے کا میں نے خدا کی قسم میں نے کسی کو نہیں کہا میں نے ایک آدمی کو نہیں کہا کہ آپ آئیں اور آئیں گے میں نے کسی سے نہیں کہا ہاں میڈیا کو بلانے کے لئے میں نے ایک دو ساتھیوں کی مدد ضرور لی تھی جنہوں نے آپ کو فون کیا احسن غوری کو اور راشت راشت کو دو آدمیوں کو میں نے بلایا تھا ان کو بھی نہیں بتایا میں کیا کر رہا ہوں تو میں مایوس ہو کر یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں متوسط طبقہ سیاست نہیں کر سکتا ایک عام آدمی کی سیاست نہیں ہو سکتی جمشے دستی کی سیاست پاکستان میں نہیں ہو سکتی یہ مجھے سمجھ میں آ گیا اور اس میں میرے اپنے بھی اگر اعتماد نہ کریں اور میری عزت داو پر لگیں تو پھر میرے لئے بہتر یہ تھا کہ میں پارٹی بھی چھوڑوں پارٹی دل سے تو خیر نہیں چھوڑ سکتا میں باہر رہ کر بھی سیاست چھوڑ کر بھی اسی پارٹی کے لئے جو کر سکا کروں گا یہ میرا اب بھی عظم ہے کہ جو میں اس کوس کے لئے مہاجروں کے لئے مظلوموں کے لئے جو کر سکا میں کروں گا لیکن میں نے تیعہ کیا تھا کہ اب گھر پہ بیٹھوں گا شاید میری اہلیت نہیں قابلیت نہیں میں نہیں کر سکتا لیکن میری والدہ کے سامنے سب ساتھی آئے اور انہوں نے ان کو واسطے دیئے کہ میری والدہ نے مجھے حکم دیا اس لئے میں پھر ان کیمروں کے سامنے اور آپ کے سامنے آیا ورنہ خدا کی قسم میں آپ کے سامنے آیا کارکنان کارکنان کل بھی روئے آج بھی روئے بہت لوگ روئے میں بھی رویا میری والدہ بھی رو رہی ہیں لیکن ان کا حکم ہے مجھے اور یہ خود سنانا چاہتی ہے حکم لوگوں میں میں نے میرے بیٹے کو کہہ دیا کہ بھائی توں خدمت کرتا ہے جیسے میں صحیح کرتا رہے انشاءاللہ انشاءاللہ سب کو ہمیں لوگوں کو اوپروں کو سب کو تو ایک ہی نظر سے ایک ہی نظر سے رکھتا ہے سب کو ایک ساتھ کسی کو نر نہیں چاہا نہ کسی کو ہونچا انہیں سب کو اپنا بنایا اپنا رکھا اس میرے بیٹے سے جو ہو سکے وہ اس نے رات دن کام کیا قدر کرنے والوں نے قدر کری اور نہ قدر کرنے والوں نے نہ کری قدر کوئی بات نہیں میں میرے بیٹے کو کہتی ہوں کہ تُو کرتا رہے یہ کام کہ سب کا اللہ میاں بھلا کرنے والوں نے اور سیاست میں چھوڑوں یا نہیں سیاست سیاست میں بھی پہلے تو رہے بھائیں لیکن میں تو رات دن دعا کرتی رہوں گی جو رہے لیے سب کے لیے تیرے ساتھ جو ہیں اور تیرے ساتھ جو نہیں ہیں اس کے لیے بھی دعا کرتی رہوں گی سب کو جنے ہدایت ہے سب اپنا بھائی بھائی ہو جائے سب محبس سے رہے کوئی جگڑا نہ کرے کوئی دل میں لغازگی نہ ہو کسی کے دل میں سب کو خوشہ بکھائیں سب محبس سے رہو اور پی ایس پی پی ایس پی والوں کو بھی کہیں کہ واپس آجائیں کہی ایس پی والوں کو کہیں پی ایس پی پی ایس پی پی ایس پی کمال کے جو آجائیں واپس ایس پی مصطبہ کمال بھائی کو بھی کہیں جیسے وہ پہلے آتے تھے کام کرتے تھے انیس بھائی انیس قائم خانی انیس قائم خانی وہ بھی میرے بیٹے کے ساتھ رہے عوام سے ساتھ رہے عوام کی خدمت کر رہے پارٹی میں واپس آجائیں پارٹی میں آجائیں پارٹی میں آجائیں اور اینکیم میں آپ آجائیں جو بھی چلے گئے تو بھی محبت کے ساتھ اور اپنے پیسے کمانے کی نہیں ہے اسیمیں تو خدمت کرنے کیا پیسے کمانے کی نہیں ہے پیسہ کمانے نہیں ہے اسیمیں خدمت کرنی ہے عوام کی로건 ہے اور جس کسی کے پاس مکان نہیں ہے اس کو مکان دیدی لگنا ہے یہ منجھو رہا ہمارا اللہ تعالیٰ اتنا سپاپ جو بھائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کو حمد باکا امین اتنا ہیشت بھی دے کہ وہ سب کو کھانا کھانے کا انتظام مکان کپڑے کا انتظام کروا ہے اور کپڑے کا کوئی بھوکا نہ دے اس پاکستان کے اندر اس گراتی کے اندر سب کو اپنے سور ویس کو رہے کے میرے بیٹوں کو رہے ہیں اب آپ کو سمجھ میں آرہ ہوگا کہ میں اتنا کیوں بولتا ہوں اب آپ کو سمجھ میں آرہ ہوگا میں اتنا کیوں بولتا ہوں ٹے پاکستان کے لئے کام کرے گا اور سب کو مل کے ساتھ مل کے سب کو کام کرنا ہوگا اور سب کو سب کچھ ملے گا کوئی کوئی قریب نہیں رہے گا سب کے پاس اپنا کھانا پینا کبڑے سب بھی ہو سب ہوئے گا چلے منشور ہو گیا ہمارے بہت ہوں پاکستان جندہ بہت خوب راکہ خوب راکہ خوب راکہ نرے بہاجر نرے خودار نرے پچھامی نرے سندین نرے پہتھون نرے کشمیری نارا سرائی کی نارا بلتی پاکستان نارا بنگالی پاکستان میری والدہ کا حکم ہے کہ پاکستان میری والدہ کا حکم ہے میری والدہ کا حکم ہے کہ پاکستان کے لئے کام کرنا ہے پاکستان کے غریبوں اور عام لوگوں کے لئے کام کرنا ہے انہی کا یہ حکم ہے کہ سیاست میں بھی رہنا ہے ایمکی ایم پاکستان میں بھی رہنا ہے اور 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 کراچی ہیدر آباد سکر نوابچہ میر پرخاس اندرون سندھ پنجاب بلوچستان کے پی کے کشمیر گلگز بلتستان فاتا ہزارہ سرائی کی علاقہ وہاں کے تمام مظلوموں کو ساتھ لے کر چلنا ہے پاکستان میں غریبوں کا ایک انقلاب برپا کرنا ہے جو ہزار دو ہزار پانچ ہزار گس کے گھروں میں رہتے ہیں وہ غریبوں کی انقلاب بات کرے غریبوں کے انقلاب کی بات کرے تو ہمیں کہنا چاہیے لک ہو اس ٹاکنگ لک ہو اس ٹاکنگ پھر اس کلیمنگ تو میں اپنی والدہ کے حکم کے آگے سر جھکاتا ہوں ایک آگے 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 اور تمام ساتھیوں اور کارکنوں کے جذبات کی قدر کرتے وے ان کا پورا احترام کرتے وے ماں کی دعا کے ساتھ نئے عظم کے ساتھ نئی توانائی کے ساتھ اور نئے جوش جذبے اور بلولے کے ساتھ ماں کے حکم پر آپ کی محبت کے جواب میں سیاست میں بھی آتا ہوں اور ایم کیم پاکستان کی دوبارہ ممبر شکریہ اچھا بات سنیں بات سنیں دیکھیں بھائی میں تو مر سکتا ہوں سنیں سنیں میں تو مر سکتا ہوں میرے ساتھی ہم سب مر سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ اگر جو باقی رہے گا جو زندہ رہیں گے وہ پاکستان ہوگا انشاءاللہ اور ایم کیو ایم پاکستان ہوگی اب آپ پروگرام لے لیں کل ایک دو پروگرام لے لیں کل کل ہم کل ہم نشتر پارف بھی جائیں گے چیلوں کے جلوس میں بھی ہوں گے پنجتن پاک کے سائے میں ہوں گے پاکستان کو بھی ان کے سائے میں دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پرسوں انشاءاللہ ہم اپنے شہیدوں کی یادگار پر بھی جائیں گے اور ہم انشاءاللہ 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 خون رنگ لائے گا انشاءاللہ 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 خون رنگ لائے گا بس 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 پرسوں شہدہ کی قبروں پر جائیں گے پرسوں شہدہ کی دو منٹ شہدہ کی قبروں پر جائیں گے اور یادگیار شہدہ پر جائیں گے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ چلیں دیکھیں پی ایس پی کے ساتھ جو سیاسی اتحاد ہوا ہم امن کے دوام کے لیے امن کے اشتہکام کے لیے امن کی پائیداری کے لیے مہاجر قاتل مہاجر مقتول کی سیاست کے خاتمے کے لیے کارکنوں اور کارکنوں کے درمیان مہادارہ ہی تو روگنے کے لیے ایم کیو ایم ایم کیو ایم اور شہروں کے وورڈ بیٹ کے لیے اونرشپ دینے کے لیے جو امن قائم ہوا ہے جو ہمارے اداروں نے ایک سیاسی منڈیٹ سیاسی منڈیٹ کے ساتھ امن قائم کیا ہے تو ہم ان کی محنت بھی زائے نہیں جانے دیں گے رینجرز کی محنت اور سب سے بڑی قربانی ہم نے دی ہے امن کے قیام کے لیے ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اگر امن خراب ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے انہوں تو ہم اس امن کی خاطر تشدد ادم تشدد ادم تصادم کی پالیسی کو کامیاب کرنے کے لیے اس سیاسی الائنس کو ضرورت پڑی تو انتخابی الائنس میں بھی تحمیل کریں گے پوری کراچی سے کارکنان آئے ہیں ہیدر آباد سے چل پڑے ہیں آدھے راستے پر ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں آج اور آپ کا کمیٹی نے فیصلے کیا ان کے بارے میں کیا کہیں گے اور آپ کی جو پارٹی کی دیگر لیڈرشپ سے جو بھاپ کر برون ملک میں پناہ لو کے بڑی چاہے وہ کسی بھی خواہ میں آج کے فیصلے کے بارے ہیں میں کارکنان سے اپیل کروں گا کہ کل اور پرسوں کے پروگرام میں ہمیں شریک ہونا ہے چہلوں کا حطران میں اس کو ہمیں حرال میں قائم رکھنا ہے ہمیں حرال میں اس کے تقدس کو قائم رکھنا ہے کارکنان کا بہت شکریہ زبردست خراج تحسین اور شاباش شاباش اور شاباش دیکھیں بھائی جو ملک سے باہر ہیں خالد مقبول بھائی جاز کے لئے باقی جو لوگ باہر ہیں وہ اینٹیم پاکستان کے نہیں ہیں جو اینٹیم جو ہیدر بھائی سے ہمارا رابطہ ہے وہ واپس آئیں گے ہیدر بھائی سے رابطہ ہے وہ باہر وہ واپس آئیں گے باقی کا میرے علمیں نہیں ہیں جو جو واپس آئیں گے وہ اینٹیم پاکستان میں جو باہر ہیں ہماری طرف سے وہ اینٹیم پاکستان میں نہیں ہیں اینٹیم پاکستان کے نام سے اور پتن کے نشان سے لڑیں گے اپنے دستبرداری کا جو اعلان کیا تھا قیادت سے اور پارٹی سے وہ واپس لے لیا ہے اور اس کی توجیح یہ پیش کی ہے کہ ان کی والدہ کو بنایا گیا اور ان کی والدہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم خدمت سیاست میں جاری رکھو اور اسی وجہ سے وہ والدہ کا حکم مانتے ہوئے ایک بار پھر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان میں واپس آ رہے ہیں ایک بار پھر سیاست میں واپس آ رہے ہیں ایک گھنٹے کے اندر اندر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے سربراہ فاروق ستار نے سیاست سے دستبرداری کا بھی اعلان کیا اور واپسی کا بھی اعلان کیا اور آپ کو یہ بتا دیں کہ سب سے پہلے آج نیوز ہی تھا جس کی انگر پرسن غریدہ فاروقی نے یہ خبر بریک کری کہ فاروق ستار اپنا استیفہ واپس لے رہے ہیں اور ان کو یہ بات بتائی متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے سینئر آنما امین الحق نے اور ان کو میسج کر کے یہ بات بتائی گئی کہ فاروق ستار اپنا استیفہ بہت جلد واپس لے رہے ہیں غریدہ ہی ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں غریدہ آپ کی خبر بلکل صحیح ثابت ہوئی فاروق ستار گئے واپس آ گئے ایک گھنٹہ بھی نہیں لگا جی بلکل اور آج نیوز جو کہ جس کی ٹیگ لائن ہی یہ ہے کہ خبر آج کی اور بھروسہ آپ کا تو آج کی سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ فاروق ستار صاحب نے سیاست سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے اور پھر جب وہ باہر آئے تو اسی وقت امین الحق صاحب سے میری بات ہوئی ان سے میں نے پوچھا کہ کیا فاروق ستار صاحب جو ہے اپنا استیفہ واپس لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جی انشاءاللہ بلکل واپس لے رہے ہیں اور کراچی کے لیے پورے پاکستان کے لیے بڑی خوش خبری ہوگی تو یہ آج نیوز کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ دیکھنے والوں کا ایک اعتماد ہے ان کا ایک بھروسہ ہے وہ توقع کرتے ہیں سو آج نے ہمیشہ کی طرح موسیقی